اسلام علیکم وی آر ویچر یونیورسٹی آف پاکستان اس وقت ہم کھڑے ہیں لاہور چیمبر اف کامرس اینڈا سٹری میں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں آ جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی سٹوڈنٹس پرینٹریل آنٹرپنیورز اور آنٹرپنیورز ان ایکشن خاص طور پر وہ جو اس سٹیج پر ہیں جس میں ان کی فرمز گروہ کر رہی ہیں ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو ملوائیں گے مختلف ایسے آنٹرپنیورز کے ساتھ جو کے لنک ہے کسی بھی چیمبر آف کامرس اینڈا سٹری کے ساتھ چیمبر آف کامرس اینڈا سٹری کیا کام کرتا ہے؟ اس کے کیا فانکشنز ہیں؟ میمبرز بننا کیوں ضروری ہے؟ میمبرز بننے کے بعد آپ اس سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر یہاں پہ جتنے آنٹرپنیورز ہیں وہ اپنا ایکسپیریس ٹیمبر کے ساتھ کس طرح سے شیئر کر رہے ہیں؟ ہم نے گزارش کی ہے دو ایسے ساتھیوں سے کہ جو کی ٹو ریپریزنٹیٹیوز ہیں آف لہوٹ ٹیمبر آف کامرس اینڈا سٹری ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے تاکہ آپ کو ایکسپوزیر مل سکے آپ اس ویڈیو کو اس نظر سے دیکھیں کہ اگر آپ اپنا بزنس ابھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ سٹارٹ اپ سٹیج کے اوپر ہیں آپ کے لیے انفرمیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ لہوٹ ٹیمبر آف کامرس اینڈا سٹری کس طرح سے کام کر رہا ہے اور پلس یہ کی کس طرح کی فسلیٹیشن ہمارے آنٹرپنیورز کو آفر کرتا ہے کیونکہ ایٹ ڈی اینڈ اپ تیجے اگر آپ کا بزنس چل نکلتا ہے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو آپ کی گروئنگ فارم اس ایک پلات فارم پر ضرور آئے گی so this is an informational video for all the entrepreneurs and potential entrepreneurs that how a chamber of commerce and industry functions جو important ہے اور خاص طور پر یہ کس طرح فسلیٹیٹ کر رہی ہے ہماری بزنس کمیونٹی کو تو چلیئے اندر چلتے ہیں Dear learners and potential entrepreneurs and entrepreneurs جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم ہیں Lahore Chamber of Commerce and Industry میں اور ہمارے ساتھ ہیں آکیب آسیف He is the board of directors of Lahore Chamber of Commerce and Industry اور آکیب جو ہیں وہ چیف ایگزیکیٹیف بھی ہیں وارسک انجینئرین کوپوریشن کے اس کے علاوہ آکیب کیا کرتے ہیں آئیے ڈریکٹی ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم آکیب کے سیاں پلیز الابرائیٹ کریں گے آکیب کیا کیا کر رہے ہیں آج کر پہلے تو جسا آپ نے کہا ہے ایک تو board of directors Lahore Chamber of Commerce and I'm chief executive right now for وارسک انجینئرین کوپوریشن so it's a family owned business that was established in 1958 and our primary business line is the engineering supplies to پاکسانی railways so over the years we have a diverse portfolio ایک ہم tourism کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی recent پورٹفائل کے اندر ہم نے ایک انٹرٹینمنٹ انڈری کے لیے ایک کورپوریشن بھی کھولی ہے United Studios کے نام سے تو پورٹفولیو تو دیورس ہے اس کے ساتھ ساتھ میری personal background I'm a mechanical and aeronautical engineer from Glasgow and after finishing my graduation I became part of the family business and looking after that since then and further if I elaborate I'm also looking after the economic corporation organization ECU committee at the Lord Chamber of Commerce and پھر اور ڈیورس کر دیتے ہیں اگر تو قائد اعظم solar power ہماری کمپنی ہے گممن کی which is taking care of the solar energy in پاکستان جو بحالپور میں ہمارا plant لگا ہو ہے I'm working as the board of directors over there so this is a teeny tiny profile that I carry these days اور ڈیورس پروٹپولیو کا پھر ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اچھا ابھی پہلی جو discussion میں ہم فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو growing firms ہیں جو young entrepreneurs ہیں if they are coming to the Lord Chamber of Commerce and Industry ایک تو یہ کہ وہ members کیسے بنے اور پھر اس کے بعد سب سے جسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے basic benefit جو ان کو members بنتے ہی مل جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں جو chamber کی policies ہے when it comes to memberships ہمارے پاس دو قسم کی classes ہوتی ہیں ایک associate class ہے ایک chamber class ہے associate class is majorly the proprietorship companies partnership companies and the chamber class is more the private companies اس میں بھی anyone that has a minimum threshold of at least 50 million in revenue or annual sales can be part of the chamber class as well اور جو basic requirement ہے chamber کی member بننے کے لئے that is you should have an NTN and you should be a taxpayer to the government so this is the basic basic requirement of becoming part of the chamber of commerce and anybody who becomes part of the chamber of commerce اسے کیا کیا فائدے لیا جا سکتے ہیں اس کی کچھ میں چھوٹی سی ڈیٹیل یہ دوں گا کہ Lahore chamber is the experience carry when comes to advocacy and making policies for the government اور اس میں as a young entrepreneur when you step into the chamber of commerce personally i feel it totally depends on the entrepreneur who is walking into the chamber how he is going to take the benefit out of the chamber of commerce but in generally there are a lot of things that he can take care of for instance if a manufacturer so we inaugurated the chamber which is the first time any chamber in pakistan has done this where majority of the government institution is under one roof so one window system in chamber may introduce kar vaya hai us mein kuch agar mein departments ka naam lho ab ek entrepreneur ke li although these are not very much important segments but still it is an important segment if you talk about the time taking efforts that he has to go through like for instance his passports his national registrations his licenses excise and taxation ka office yaha pere a chuka ha hai ipo yaha pere trademark meri nazar me as pakistan ke liye ek bhot important aspect rakta hai or khas tor pay international clients ke liye bhi so ipo office bhi up yaha pere chuka hai lesco is here as well so these wafaki mohita sir jaha pa if you have any issue with the government and if you want to file a complaint against them so according to their policy it has to be resolved within the 60 days and that department is also now in the chamber of commerce so it totally depends on what kind of prospect you looking from the chamber of commerce and as an entrepreneur many other measures can take chamber is governed as the office bearers which is the president senior vice president and the vice president which gets elected for one year then you have the secretary general who is responsible for the affairs of the chamber of commerce and then you have the board of directors which we are that are elected individuals who portrays the opinion of the industry and that board then governs that how shall we advocate the policies to the government and then beneath the board of directors there are different departments and at the same time these are the standing committees 25,000 member chamber of commerce now probably this year will be 28,000 so 28,000 is a very large database that you carry as an entrepreneur aapke liye just important role chamber play that is networking networking with the right individuals networking with those people who are already either in the same sector or who can be your mentors in let's say as I convener of the ECO so my expertise is toward the ECO region Iran Turkey and Central Asian States Pakistan and Afghanistan also part of that what are the business methods in them what are the opportunities that exist over there so every person exists in chamber of commerce if he wants to learn more about his sector can be part of that standing committee because that standing committee works with the board and with the secretary in a way that is connected with the government departments as well so that issue is taken up by the standing committee it is then it proposes a white paper or a policy on that it comes to the board the board then look after that policy it approves it and then certain actions are taken for instance bringing that federal cabinet over here or inviting them discussing that policy and then going through the steps of trying to implementing them for the sector and the industry so this is how the mechanism in general way it works and personally it is totally up to the entrepreneur himself how he can avail the opportunity of using this platform and apart from that in my personal experience for any entrepreneur global and diplomatic affairs is a key جتنی جلدی ایک entrepreneur سیکھے گا کہ اس نے business diplomacy کی طرح سے carry کرنی ہے اتنی جلدی اس کے success کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں اور globally یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے لہور چیمبر کے اندر ہر کنٹری کے ambassador اور concierge جنرلز آتے ہیں ہماری ایک diplomatic and embassy liaison ایک specialized for exporters generally and also importers and other industrialists and people and entrepreneur who wants to connect with those countries as well to get to know them to introduce themselves to the councils and ambassadors so these are some of the key things that you can avail from the LCCI platform Aakib Dhrithna آپ نے briefly explain کیا ہے ہمارے learners اور ہمارے entrepreneurs کے لئے if we summarize تو سمجھ آتا ہے کہ کوئی بھی لاہور chamber of commerce and industry اور in general اگر وہ chamber of commerce and industry پارٹ بنتا ہے تو اس کو networking کی facility مل جاتی ہے فسیلیٹیشن centers یہاں پر موجرود ہیں سکیں یہ ساری فسیلیٹیشن آپ کو ملتی ہیں جب آپ کسی بھی chamber of commerce and industry کا حصہ بنتے ہیں اچھا اب باری آتی ہے اس بات کی جس پہ ہم نے کہا تھا کہ آپ فائدہ اٹھائیں جیم جو ہے جلوبال Entrepreneurship Ponita اس میں ہم نے اپنے students کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پاکستان کی رانکنگ بہت لو ہے اور جیم مختف میز دیکھتا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب سے لو سکور ہم نے کیا تھا کہ جو young entrepreneurs ہیں they don't know how to start a business ان کا startup skill جو ہے وہ بہت لو ہے سو میرا پہلا سوال یہ ہے آپ کی experience پر کی basis کے اوپر کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے وہاں پہ لو سکور کیوں کیا ہے اگر میں تو اپنے ذات سے start کروں یہ بات میں being an engineer a lot of people come to me and ask me کہ بھائی آپ تو aeronautical engineer ہو mechanical ہو آپ بزنس میں کیوں ہو ہوں so personally I feel that the issue with Pakistan starts with the mindset ہمارے ہاں culture entrepreneurship کا ابھی ہے ہی نہیں وہ seed آپ start کریں when the child is young اپنے بچے کو اگر شروع سے ہی کہ اپنے انجنیر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا job کرنی ہے تو وہ کبھی بھی اس mindset سے جب اپنا teenage گزار کے ریسرچ کرنے کا اس کا mindset ہے کہ میں نے یہاں سے ڈگری لے کے میں نے job کرنی ہے تو جب mindset ہی یہ ہے اس کا تو اٹومیٹکلی اس کے افیکس بہت پردکشن کپیسٹی ہے وہ بچوں کو شروع سے ہی وہ management skills ہی نہیں پڑھائے جا رہے ہے میری نظر میں management skills کے ساتھ ساتھ ہم کھل کے بات نہیں کرتے which is stress management depression سب سے زیادہ مسئلہ entrepreneur کو ان دونوں چیزوں سے آتا ہے وہ شاید اس کو اس کے بزنس پلان سے نہ سیڈ منی مل رہا اس سے اتنا نہ ہو لیکن اس کے سیٹ باکس ہیں وچ اس سیٹ باکس جو لے رہے رہے وہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس نے منج کرنا ہے یہ پارٹ ہونا چاہیے کرکولم کا تاکہ this is why they are quitting so early in their ages business requires so much patience entrepreneurship requires so much patience پنجابی ہم کہتے رگڑا کھانا ہوتا آپ نے تو وہ بہت کم لوگوں میں اتنا patience ہوتا ہے کہ وہ اندر سے گزریں اور پھر اس کو برداشت کریں اور پھر اس میں سے نکلیں دائمون بھی تراش کے ہی پورا بنتا ہے اس کو so these are some of the aspects اگر ہم اگر ہم بات کارتے ہیں chamber of commerce was the first institution in Pakistan that actually brought forward a policy that there is something which is called ease of doing business اور دنیا اس کے اوپر کام کر کے کہاں تک پہنچ کئی اور ہمیں شاید اس کی definition تک بھی نہیں پاتا and we were the first institution to brought forward some of the policies that Pakistan investment کرتا ہے his first stance is always to look at the ease of doing index of that country کہ کتنی جلدی کچھ licenses لے سکتا ہے ہمارے ملک میں بجلی کا connection لگاتا لگاتا دو مہینے تین مہینے لگ جاتے ہیں دنیا میں دو دن میں لگتے ہیں تو یہ وہ سارے ایسپیکٹس ہیں جو policy level پہ ہم ڈریس کر رہے ہیں اور young entrepreneur کے لیے مسئلہ سب سے زیادہ is number one that he doesn't have a backing زیادہ entrepreneurs جو آرہے ہیں وہ middle class سے آرہے ہیں جو entrepreneurs آپ کو زیادہ stable نظر آتے ہیں یا آپ جو young generation نظر آرہی ہے they are into their family businesses and کے پاس finance نہیں ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہے اپنا business start کرنے کے لیے جس طرح چیزیں ہیں gap analysis کیسے کرنا ہے انہوں نے اپنے product کا اور shape کیسے کرنا ہے مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی university graduation کے بلکو last years میں تھا اتنے ideas آپ کو آتے ہیں یہ implement کر دو تو وہ ہو جائے گا اور پھر ایک میں نے idea اٹھا اس کو implement کرنے جائیں جو idea overall تھا اس وقت آج سے 5 سال پہلے اور آج جو idea ہے زمین آسمان کا فرق ہے بہت ساری چیزیں آپ نہیں realize کرتے اور وہ timely آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہو کہ اس میں کیا چیزیں practical تو وہ اس point تک پہنچتے پہنچتے آپ کو بہت کچھ سکھنا پڑ جاتا ہے اور وہ بہت سارے entrepreneurs پہلے ہی give up پہ جاتے ہیں کہ یہ idea نہیں چلے گا میرا next question بھی یہ تھا کہ ایک تو میں نے آپ سے یہ پوچھ نا ہے اگر آپ اس کی کوئی ایک definition ہمیں بتا سکیں کہ اچھا ease of doing business میں یہ چند ایک چیزیں ہوں تو ہم کہتے ہیں بزنس کرنا آسان ہے second میرے question یہ ہی تھا ہمارے young entrepreneurs کی جو on average دیکھا جا رہے بزنس لائف دو تین سالوں کے اندر اندری بزنس وہی آپ نے stress management ہے time management ہے جلدی گھبر جاتے ہیں اس کے لیے مجھے ایک advice چاہیئے تھی کہ اگر آپ نے واقعی sustain کرنا ہے stress کو کس طرح سے handle کرنا یہ تو ریزن آپ نے بتا دی کہ کیوں کرتے ہیں پہلے دوستوں کہ پانچ سال میں پاکستان میں گزار رہے ہیں پانچ اگر پانچ سال میں میں ہی گزارتا تو پاکستان 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 رائیت ناو بہت بہت کانٹریز بزنس بہت بزنس بہت بزنس سٹی کی کس زیادہ ہے پاکستان میں جب اربانیزیشن ہو رہی ہے رینٹ بہت زیادہ ہو گیا وہ افورڈ نہیں کر سکتا بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو گئی آپ کی چارجز دیکھ کہاں جا رہے ہیں تو اب کوش شیئرنگ ورک سپیس آنے شروع ہو گئی بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے انٹرپنورز کے لیے ایک جگہ مل جی اس کو کچھ کرنے کے لیے میں خود پرشنلی اس کو آویل کر رہا ہوں کیونکہ ہم ہی کہ ہم آپ اپنی آفیس سپیس بھی ہے ہم جا کے بیٹھیں گے ہمیں ملنے کے لیے ہزاروں لوگوں نے آنا ہے تو وہ وہاں پہ آئیں گے ان کی بھی برانڈ لانچ کر رہے ہیں تو ان کا بھی نام آرہ ساتھ تو ان کے لیے بھی پرموشن ہے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز 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 بیزنس پہ پہلے ہمیں تھوڑی سی پالیس پالیس کرنی پڑے گی آپ جب انوائیمنٹ دیں گے لوگوں کو کام کرنے کا تو ہی لوگ کام کریں گے میں آپ کو چھتیس یونیورسٹی جو اس وقت میڈیا سٹیڈیز پڑھا رہی ہیں اب وہ کہا ہیں بچے ہزاروں کی تعداد میں ہے میرے پاس کچھ نمبر ہیں کہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں بچے جو ہیں گریجویٹ ہو رہی ہیں انڈسٹری ہے ہماری کیا ہم نے اس کو انڈینمنٹ کو انڈسٹری کا درجہ بھی دیا ہوا ہے کہ نہیں ہم تو ان کو ایسی کہتے ہیں یہ کون سا سیکٹر ہے دنیا میں دنیا کی اکانومیز کو بلینز کما کے دے رہی ہے ان کا سوفٹ ایمیج کر کے دے رہی ہے جو ہم نگلیٹ کر دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈینیرنگ سائٹ کے اوپر ہی لے کے آئیں کوئی آئی دیا there is so much more diverse fields that you can work on ease of doing business میں اگر میں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں وہ لائسنس کتنی آسانی سے لے سکتا ہوں نمبر اچھا پھر پروڈکت ہے تو میں نے اپنا کرن کمپیٹیشن دیکھنا ہے تو اگر کرن کمپیٹیشن کو دیکھیں تو ان کے اوپر بھی سیم پولیسی ہی امپلیمن ہو رہی ہوں گی تو ایت اچھلی رقیرز ایت لارج سکیل رینویشن آف سسٹم جس کے اوپر ہم بہت انٹینس کام ہم نے بات کرنی تھی اب اگر ہے ایز of doing business اب اتنا نہیں ہے پاکستان میں and still if you want to do your business اور آپ نے sustain بھی کرنی اس کو تو اس کے لئے آپ سمجھیں کہ as if you are giving an advice or a message to the young entrepreneurs sectors very important چھیک ضروری نہیں ہے کہ آپ انجینئرین sector کو ہی فوکس کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ textile to some of the sectors which are very famous in pakistan آپ اسی کو ہی فوکس کریں however if you are up to your graduate post graduate studies masterminds are always there in every university the chamber itself and some of the large multinationals has a proper system where they give their industry highlights and they universities and ask them to create research papers on certain subjects if you are capable if i'm saying journal i'm entrepreneurship on two sites on one research site and one management site on business site if you have a brilliant idea that can revolutionize an industry then go for it if you think you are capable enough and personally I feel every Pakistani is capable enough who is sitting in university our universities are very creative minds so you create something you give it to the industry it becomes a trademark they sell you make money as well you become a lifetime member you make your job earnings and everything second comes if you want to be an entrepreneur yourself there are many engineers who don't have engineering ideas they don't have their capabilities because they are sharp enough to do an engineering if they are sharp enough to do engineering they are sharp enough to do a lot of other things as well and they understand so if you want to do entrepreneurship I personally feel please look into those sectors where there is less competition there are so many sectors right now certain platforms to Pakistan اب وہ platform پاکستان آنے کے لئے بھی تیار ہیں but کیوں نہیں آتے وہ کہتے ہیں پہلے policy ٹھیک کریں ہم ایسے environment میں آنے کے کیسے کام کریں اور اگر میں اس کو substitute کرنے کی کوشش کرتا ہوں پاکستان میں اس platform کو تو اس level کی backing چاہیے آپ کو جو یہاں پہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے service industry کے لئے which is one of the biggest sectors of Pakistan when it comes to giving the employment and its contribution to GDP اس کی ease of جو financial access ہے وہ بہتر بنائی جائے private bankers کے لئے government تو اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے نوجوان scheme ہنرمند نوجوان scheme there's so many but the private banks has to come forward with a better financial scheme اب اس میں micro finance banks آت ہو رہی ہیں but ایک entrepreneur تین چار لاکھ سے business start تو کر لے گا but اس کو sustain کرنے کے لئے he needs it growing میں اس میں وہ assets اگر اس کے نہیں develop ہو رہے اگر وہ service industry ہے idea ھیک ہے so they need to show some confidence in it اور اس میں اگر angel investors آپ لے کے آ رہے ہیں باہر سے تو وہ تب ہی invest کرے گا جب اس کو پتا ہے کہ یہ اگر آگے بڑھتا ہے تو اس کو policy بھی صحیح ملے گی بڑھنے کے لئے تو وہ support کرتے ہیں and there are many examples like that just me airlift is one of them they have gathered some great investments دراز ہے اس کے اندر there are some great examples so if you have the will to do it then you will pull it off ٹھیک ہو گیا آگے بھائی ویش کے ہم اور آپ سے سوال کر سکتے but آپ کے پاس بھی time کی کمی ہے اور ہمارے بھی کچھ جسے کہتے ہیں restrictions and time کی thank you very much for your time and I very hopeful کہ جو advices آپ نے دی ہیں اسے ہمارے young entrepreneurs کافی کچھ سیکھیں گے thank you very much for joining us بسم اللہ الرحمن الرحیم حارس عطیق صاحب آپ سے ہم اپنی گفتگو کا آج آغاز کرتے ہیں آج ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دیا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ chamber of commerce and industry کہ ایک economy میں کیا رول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو lahore chamber of commerce and industry ہے جو کہ ایک بڑا اور پرانا چیمبر ہے اس کی تاریخ اس کی history کیا ہے جی حارس عطیق صاحب آپ کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ جو ہمارا نوجوان طبقہ ہمارے students جو ہیں یونیورسٹی کے جو اس گفتگو کو سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں تو وہ کچھ آپ کے بارے میں بھی جان سکیں اور پھر بات کی چیزوں کے بارے میں تو کچھ اپنے بارے میں ہمیں بتائیے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جیسے کہ آپ نے بھی mention کیا ہارس عطیق ہے میں board member of commerce and industry کا this is my second year 2018 میں میں electo کیا ہے تھا 2020 تک میرا term چلے گا میں by profession جی textile government exporter ہوں ready made garments export کرتے ہیں denim wear export کرتے ہیں اور ہماری تین parent companies ہیں infuser trading private limited کے نام سے bridal zone کے نام سے اور ایک passion brand ہارس عطیق کے نام سے ہماری جو main markets ہیں وہ USA ہیں UK ہیں Canada ہیں اور ہم اور بھی markets جو Europe markets کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور میں خود chairman بھی ہوں young entrepreneurs comedical heart chamber میں wing one of the youngest board members of heart chamber بہت شکریہ حریص صاحب کچھ ہمیں یہ بتائیے کہ جو chamber of commerce and industry ہیں یہ کیوں بنائے جاتے ہیں دیکھیں chamber of commerce and industry یہاں ایوانِ سنت و تجارت ایک بہت اہم پلر ہے economy کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ consortium ہوتا ہے businessman کا industrialist کا اور جو chambers ہوتے ہیں پھر وہ recommendations دیتے ہیں government کو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے لاہور chamber یا جساں ایک chamber ہے لاہور chamber جساں پاکستان میں all over پاکستان 58 chambers یہ recommendary body ہوتی ہے جو recommendations اپنی put forward کرتی ہے سرکار کے لیے جو commerce سائٹ پہ جاتی ہیں اور جو commerce کے ساتھ لنکٹ ہوتی ہیں جس میں import bills ہیں budget sessions ہیں یہ جو بھی finance bills ہیں جس کے اندر اپنی recommendations بھیج جاتی ہے business community put forward کرتی ہے اپنی request اور پھر وہ government اس کو own کرتی ہے اور اس کے مطابق آگے finance bill بھی بنتا ہے budget sessions کے اندر وہ اس کے allocations بھی ہوتی ہیں اور recommendary body کا ایک رول پلے کرتی ہے bridge between industrialist business man and the government یہ ایک bridge کا رول پلے کرتی ہے یعنی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو chamber of commerce یعنی یہ وانے سنت و تجارت یہ کاروباری حلقوں کی نمائندہ ایک فورم ہوتا ہے ایک نمائندہ ادارہ ہوتا ہے جس کا کام بنیادی طور پہ حکومت وقت تک جو کاروباری community ہے جو لوگ ہیں ان کے جو مطالبات ہیں یا ان کے جو تاثرات ہیں یا جو ان کی suggestions ہیں اس کو پہنچانا ہوتا ہے ایک لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ جو ایوانے سنت و تجارت ہوتے ہیں یہ bridge کا رول پہ کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا درہ اس بات کو آپ اور explain کریں کہ یہ کن کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور کس طرح سے ادا کرتے ہیں جیسے کہ نام سے واضح ہے ایوانے سنت و تجارت سنت و تجارت سے related جو بھی issues ہوتے ہیں جو بھی ہماری recommendations ہوتی ہیں وہ bridge اس طرح رول پلے کرتا ہے کہ جس طرح میں لہور چیمبر ریپریزنٹیٹیو وہ لہور چیمبر تو لہور چیمبر کے اندر ایک سب سیکشنز ہوتے ہیں بزنسمن اپنی ہر سیکٹر کا بزنس ہمارے ساتھ لنکڈ ہے بی اٹ لیدر بی اٹ ٹیکسٹائل بی اٹ فارمسٹوٹیکل کوئی بھی سیکٹر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جو لہور چیمبر کے اندر نہ ہو وہ ہر سیکٹر اپنی recommendation لے کے آتا ہے کیا وہ problem space کا رہا ہے وہ کیا چاہتے ہیں بزنس اس کو کیسے انکریز کیا جائے پاکستان جس نے آج کل ایک سپورٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے تو ہمارا یہاں پہ ایک فوکس ہے کہ ایک سپورٹس کو کیسے انکریز کیا جائے تو ہم recommendation دیتے ہیں bridge role play کرتے ہیں finance ministry commerce division اور ان کے ساتھ ہماری regular meetings ہوتی ہیں finance ministry کے ساتھ commerce ministry کے ساتھ different government departments ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ease of doing business کے اوپر ہم بہت کام کرتے ہیں کہ کس طرح facilitate کیا جائے business man کو یا ان کی آگے معاملات کو کیسے بہتر طور پر حل کرنے کے لیے کیا recommendation دیتے ہیں ہم جو اس سے آگے بہتری آجائے businesses کے اندر آپ پھوڑا سا یہ فرق واضح کر دی جس طرح اب یہ ایوانے سنت و جارت آپ نے فرمایا کہ کورباری ہلکوں کی سنتی ہلکوں کی ایک نمائندہ body ہے ایک ادارہ ہے اسی طرح سے بتایا اس میں retail میں بھی اور manufacturing میں بھی آپ نے ذکر کیا تو اس طرح سے اپٹما ایک آل پاکستان textile mills association ایک ہے وہ ایک trade association ہے یہ chambers of commerce trade associations جیسے ہی ہوتے ہیں یا ان سے مختلف ہوتے ہیں یہ بھی ذرا واضح فرما دیں دیکھیں آپ کا سوال بہت valid ہے جتے بھی آپ نے sectoral trade associations بتائی ہیں وہ sector specific ہوتی ہیں جس طرح اپٹما ہے وہ اپٹما کے ہی جو textile association یا mills association ان کو deal کرے گا pharmaceuticals کی ہے pharmaceuticals کو deal کرے گا leather کی ہے leather association صرف ان کے problems کو دیکھیں گے مگر لاہور چیمبر یا کوئی بھی چیمبر ان کی parent body ہے parent body اس طرح ہے کہ تمام sectors یہاں پہ ہمارے پاس نمائندہ ہوتے ہیں اور پھر یہ جو اپٹما کی جو recommendations آتی ہیں وہ ہمارے پاس بھی آتی ہیں اور ہمارے جو textile کے لوگ ہیں جس طرح لاہور چیمبر کے اندر standing committees بنیویں ہیں textile specific committees ہیں ہر ادارے سے related specific committees ہیں ان کی recommendations بنتی ہیں تو ایک sector specific organization یا کوئی بھی association جس طرح پاپام ہے پپ گئی ہے پرگمیا ہے یہ ساری sector specific associations ہیں جو لاہور چیمبر ہے یہ multi sector associations کا ایک گھر ہے جہاں پہ تمام associations کی registration ہوتی ہے یا تمام associations کے نمائندہ already ہمارے پاس registered ہوتے ہیں تو یہ sector specific نہیں ہے یہ multi sector اور ہم ہر sector کو cover کار رہی ہوتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے بہت اچھا آپ نے اس کو فرق کو واضح کر دیا کیونکہ یہ ایک ایسا فرق ہے ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہمارے youngsters کے سامنے آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اگر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں کسی بھی sector میں کام کر رہا ہوں تو مجھے اپنی sectoral specific body سے بھی ایک relationship رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیمبر ہے جو جنرلسٹ ہے جنرل اس کا scope بڑا ہے اس کے ساتھ بھی ایک تعلق رکھنا پڑے گا یارے سب یہ بتائیے کیونکہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ لاہور چیمبر آف کامس میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں یعنی تقسیم سے پہلے جو undivided انڈیا تھا اس کا بھی اس کو cultural hub کہا جاتا تھا لاہور کو اگر بھی ہم اپنے عدب یا علم عدب پہ بھی نگاہ ڈالیں تو لاہور کی بڑی contribution ہے اسی حوالے سے لاہور چیمبر آف کامس جو ہے اس کو بھی ایک پرانا اور بڑا جس انفلینچل چیمبر سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر اور ایون پاکستان بننے سے پہلے بھی تو آپ تھوڑا ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے کہ جو لاہور چیمبر آف کامس ہے اس کی تاریخ کیا ہے ہسٹری کیا ہے شروع کہاں سے ہوا اور کون کون اگر میں بہت اچھا لگے گا اگر آپ کچھ نمائین جو لوگ اس کے سربراہ رہ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے بالکل جی میں آپ کو اس کے بریف کرتا ہوں لاہور چیمبر کے نام سے پہلے یہ نوردن انڈین چیمبر کہلاتا تھا نائنٹین ٹوئنٹی ٹری میں اس کی بنیاد رکھے گی بیفور پارٹیشن سے یہ چیمبر چلتا آ رہا ہے اس کی بڑی رچ ہسٹری ہے اور نائنٹین ٹوئنٹی سے آج ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ لاہور چیمبر ہو گیا آفٹر پارٹیشن لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر اگر آپ پرومیننٹ نیمز پوچھنا چاہیں تو جن کے نام مگر جو بہت آپ کے اسحاق دار صاحب اس کے نمائندہ رہ چکے ہیں شباز شریف صاحب اس چیمبر کی نمائندہ رہ چکے ہیں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جو آپ ہیڈ ہیں اس چیمبر کی نمائندہ رہ چکے ہیں بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اجازم منو صاحب ہیں اجازم امتاز صاحب ہیں شیخ آسف صاحب ہیں پھر گارڈ گروپ کے جو اس ٹائم پہ اب کمنگ سارک پریزیڈنٹ ہیں گارڈ گروپ کو ریپریزیڈ کرتے ہیں ملک افتخار صاحب وہ ہماری اس نمائندہ جماعت کے اس چیمبر کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پھر اس ٹائم پہ جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن چیمبر آف کومرس کے پریزیڈنٹ ہے یہ بھی دسٹنکشن حاصل ہے لہور چیمبر کو کہ ان کی پریزیڈنٹ انجم نصار صاحب اس ٹائم پہ فیڈریشن پریزیڈنٹ ہے تو لہور چیمبر has the edge over all the chambers سب سے زیادہ نمائندہ جو بزنس مین ہے we have over 26,000 members جس کے اندر انڈسٹریلسٹ بھی آتے ہیں بزنس مین بھی آتے ہیں اور لارجس چیمبر ہے پورے پاکستان کا کسی پاکستان کے چیمبر کے اندر اسکوپ کی ممبرشپ نہیں ہے فیسیلیٹیز نہیں ہے جو لہور چیمبر میں پروائیڈ کی جاتے ہیں اچھا اب کیا آپ اپنی تھوڑا سا پری پارٹیشن جا کر آپ نے بتایا کہ 1923 میں جو ہے وہ لہور چیمبر بنا اور اس کے بعد آپ نے نمائیان لوگوں کے نام بھی بتائے پری پارٹیشن بھی آپ کچھ نمائیان لوگوں کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے چیمبر کو سرف کیا اثر برا کے طور پر 1923 سے اگر میری پری پارٹیشن کی نولیج اگر آپ پوچھیں گے تو اس کے اوپر میرے پاس اتنی زیادہ نولیج نہیں ہے آفٹر پارٹیشن جو ہمارے ریپس رہ چکے ہیں جو پی سی بی کے چیرمن ریج آز بٹ صاحب جس ہمیں آپ کو بقاعدہ نمائیان نام بتائیں لازٹ تیس سالوں میں جنہوں نے ریپریزنٹ کیا اور آج بہت بڑی دسٹنکشن پوزیشنز میں ہیں چیف منسٹر جو ہمارے ہیں شباز شریف رہ سپیہ وہی اس بین دس پریزیڈنٹ پی پارٹیشن میں آپ کو مطلب یعنی کہ آپ نے جو تھوڑا سا اس کا اسٹوریکل تعریفہ میں بتایا وہ یہ بتاتا ہے کہ لاہور چیمبر میں جو لوگ سرب کرتے ہیں یعنی ایک طرح سے تو لاہور چیمبر پھر ایک لانچنگ پیڈ ہو گیا نیشنل سپیکٹرم میں آپریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی آپ نے لوگوں کا نام بتائے یہ وان وی اور انیدر ہمیں ان کو نیشنل ہمیں اس کو سکائے میں بہت زیادہ ان فلینچر یہ لوگ نظر آتے ہیں اچھا میرا ایک اگلا سوال یعنی میرا سوال نہیں ہے یہ سوال اصل میں اس سٹورنٹ کا ہے اس ینگسٹر کا ہے آپ خود بھی ما شاء اللہ بھی ینگ ہیں جس نے آج سے سال بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد کاروبار کی دنیا میں داخل ہونا ہے چاہے وہ سنت کا کوئی یونٹ لگاتا ہے چاہے وہ کوئی ٹریڈ کا یونٹ لگاتا ہے یا کوئی سرویسس سیکٹر میں جاتا ہے اس کے سوال یہ ہے کہ جو ایوان سنت اور تجارت ہے میں اس کا رخ کیوں کروں یہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تک کچھ چیز نفع بخش نہ ہو لوگ اس کی طرف جاتے نہیں ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک انفرادی بیزنسمن اور خاص طرح پہ ایک یونگسٹر کو چیمبر کیا دیتا ہے کیا آفر کرتا ہے کیا مطلب اس کو کیوں آپ کے پاس آنا چاہیے جی لاہور کی پریمیسس کی حد تک میں آپ کو بتاؤں گے بائی لاؤ اس اوبلیگیشن کے جو بزنس سٹارٹ کرتا ہے اس بیکٹ بائی لاؤ کہ اس کو لاہور چیمبر کا میمبر بننا ہے ایک بات وہ لاہور چیمبر کے اندر آکے کیوں میمبر بنے گا کیونکہ جو سرویسز لاہور چیمبر اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے آفر کرتا ہے یا جو بریج کا رول پلے کرتا ہے دیکھیں انڈویجوال کپیسٹی میں کوئی بزنسمن اٹھ کے کسی بھی گورنمنٹ سے نہیں لڑ سکتا یا کسی بھی گورنمنٹ کو جا کے ریکمینڈیشن انڈویجوال کپیسٹی میں نہیں دے سکتا جس طرح ایک کمپنی ہوتی ہے اس کی ہیارکیو مینجر نے ریپورٹ کرنا ہے اپنے سینئر کو سینئرز نے آگے ریپورٹ کرنا ہے تو لاہور چیمبر ان کو وہ پلیٹ فرم پروائیڈ کرتا ہے کسی بھی بزنسمن کو کسی بھی ادارے کو پلیٹ فرم پروائیڈ کرتا ہے کہ کوئی وہ ریکمینڈیشن دینا چاہ رہا ہے کسی بھی ادارے سے اس کو مسئلہ ہے اور یہ صرف منسٹری اف کامرس تک ریلیٹیڈ نہیں ہے منسٹری فنانس تک ریلیٹیڈ نہیں ہے موفا منسٹری فارن افیرز کا ہے کوئی ویزاز ایشوز ہیں کوئی ڈومیسٹک ایشوز ہیں یہاں تک کہ لاہور چیمبر اپنے بزنسمن کو یہاں تک فسیلیٹیٹ کر رہا ہے جو واسا ایشوز ہیں جو ڈومیسٹک لوکل گورنمنٹ ایشوز ہیں وہ بھی ہم ان کو کیٹر کرنا کے دے رہے ہیں تو اس لیے ایک بزنسمن کو آپ نے لفظ پوچھا فائدہ کیا پہنچے گا دیکھیں ہمیں تو بڑوں نے یہ سکھایا کہ بزنسمن جو پروفٹ نہیں بناتا ہو بزنسمن نہیں ہے تو یہ فائدے کی جو اس کے اندر بات ہے جب اس کو انڈر وان روف اتنی زیادہ سرویسز ملیں گی ایک بزنسمن کی سب سے زیادہ جو ویلی ہوتی ہے نا ٹائم کی ہوتی ہے اور اگر اس کو ٹائم لی اس کے سارے کام ہو جائے جسنا بزنس ریجسٹریشن سے لے کے لاسٹ سیپ تک اگر اس کو وان ونڈو اپریشن مل جائے اس کو انڈر وان روف سارے اس کی فیسلیٹیز مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے وہ کسی ادارے کے پاس نہیں جانا پڑ رہا سارے ڈیسک کے ہاں پہ موجود ہیں تو جو فیسلیٹیشن ہم پروائیڈ کرتے ہیں جو ریکمینڈیشن کا کام کرتے ہیں کوئی ڈیٹا انیلیسز چاہیے آر انڈی چاہیے اس کو کسی قسم کی کسی پروڈکٹ ہی اوپر آر انڈی چاہیے تو لاہور چیمبر ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جو آر انڈی پروائیڈ کرتا ہے تو کسی بھی بزنس میں اب میں سپوزیٹلی نیا بزنس میں ہوں میں جب بزنس میں آیا تھا لاہور چیمبر سے آکے یہ جسنا آپ نے لفظ بولا بہت خوبصورت لفظ بولا ایک لانچنگ پیڈ ہے آپ کو انٹرنیشنل ایکسپوزر ملتا ہے ادھر ڈیلیگیشنز آتے ہیں ڈیلیگیشنز کے ساتھ جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں جب آپ کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسپوزر ملتا ہے کسی بھی بزنس کو ایکسپوزر کے بغیر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے مارکٹ چاہیے ہوتی ہے مارکٹ انیلیسز یہاں پہ ہوتے ہیں تو ہمارا بڑا سٹرانگ ان بیلڈ سسٹم ہے جو بھی بزنس یہاں پہ آتا ہے وہ فیسیلیٹیشن کس طرح کی جائے گا اس کو بزنس ریلیٹڈ فیسیلیٹیز ملیں گی آپ نے اپنے تعرف کے اندر یہ بتایا کہ آپ ایگزیکٹیو باڈی کے ممبر ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ پچھلے گزشتہ سال آپ الیکٹ ہوئے تو آپ نے لفت سیلیکٹ استعمال نہیں کیا آپ نے الیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کا چیمبر ہے کیا یہ ایک ڈیموکرائٹک باڈی ہے تو تھوڑا سا پھر بتائیں اس کا جو ڈیموکرائسی کا جو ایلیمنٹ انوالب ہے اس کے اندر کیسے فنکشن کرتا ہے بلکل یہ بڑا ویلیٹس قویشن ہے ادھر الیکشنز ہوتے ہیں ہر سال بیسیکلی ادھر دو ہاؤسز ہیں ایک کارپورٹ کلاس جس کو کہا جاتا ہے اور ایک اسوسیٹ کلاس کہا جاتا ہے انڈسٹریلس جو ہوتا ہے وہ کارپورٹ کلاس جس کی سیگریگیشن یہ ہے کہ 50 ملین سے جس کا ٹرنوبر زیادہ ہے جس کی لسٹ ہمارے پاس ابھی کرنٹ انیلیسز میں اور پھر ایک آتا ہے اسوسیٹ جس کو آپ تاجر کہتے ہیں ایوان سنت و تجارت سنت کا کارپورٹ میمبر آ گیا اور جو تجارت ہے جو نومل جنرل بزنس مین ہے جو موبائل کا کام کر رہا ہے جس کے پاس انٹین ہے جس کے پاس نیشنل ٹیکسیشن نمبر ہے وہ ہی ہمارا میمبر بان سکتا اس کے علاوہ کوئی میمبر نہیں بان سکتا پھر ہر سال ادھر الیکشنز ہوتے ہیں تھرٹی ٹو کا ہاؤس ہوتا ہے تھرٹی ٹو میمبرز ان دہ ہاؤس سکسٹین آر الیکٹڈ ایوری یئر اور سکسٹین آر فالوڈ دہ نیکسٹ یئر یعنی کہ آج دو ہزار اٹھارہ میں میں ہو کے آیا تھا دو ہزار انیس کے الیکشنز میں میرے الیکشنز نہیں تھے میرا سیکنڈ یئر تھا اور جو دو ہزار انیس میں نئی باڈی آئی سولہ لوگوں کی وہ آگے کانٹینیو کرے گی تو آٹھ کارپیٹ سیٹس پہ الیکشن ہوتے ہیں اور آٹھ اسوسییٹ سیٹ پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ بڑا ڈیموکریٹک پروسس ہے ڈی جی ٹیو کی طرف سے ہمارے پاس رولنگ ہوتی ہے الیکشنز کی ہم اس ڈیموکریٹک پروسس سے گزرتے ہوئے الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ ٹریڈرز کا الیکشن ہوتا ہے بیسیکلی ہر تاجر جو نمائندہ اس لہوڈ چیمبر کا میمبر ایسے وہ ہی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے وہ ہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بھی ادھر ایک رولنگ ہے جو دو سال سے میمبر ایسے وہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے میمبرز کی تعداد اگر چھبیس ہزار ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ووٹرز بھی چھبیس ہزار ہوں گے جو دو سال سے کانٹینیویس میمبرز ہوں گے they are going to be the voters تو ایک بڑا خوبصورت ڈیموکریٹک ہاؤس ہے پھر وہ جو ہاؤس الیکٹ ہو کے آتا ہے تو وہ ہاؤس اپنے اندر سے آفیس بیرر سیلیکٹ کرتا ہے which is the president senior vice president and the vice president یہ تین آفیسز hold ہوتے ہیں اور پھر بڑے ڈیموکریٹک لی اس کا بھی ووٹنگ پروسس ہوتا ہے اور آگے پھر ہاؤس چلتا ہے اور ہاؤس پھر پورا سال کام کرتا ہے under the vision of the president یہ تو جو آپ نے بتایا ہے کہ تین آفیس بیررز ہیں اور ایک اگزیکٹیو باڈی ہے اگزیکٹیو باڈی کو میمبرز الیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگزیکٹیو باڈی اپنے تین اگزیکٹیوز کو الیکٹ کر لیتی ہے اور باقی لوگ ان کی کیابنٹ کی طرح آپریٹ کرتے ہیں اچھا اب جمبر میں چونکہ پرپیچول سکسیشن ہے تو اس کا کوئی سیکریٹیریٹ بھی ہے جی بالکل ایک سیکریٹیریٹ ہے جس کو سی او ہمارے جو جنرل سیکٹری ہیں ہیٹ کرتے ہیں جنرل سیکٹری آف اسوسییشن یہ جو ہمارے چیمبر کے ہیں یہ ریمینز اس کا سیکٹریریٹ ہے دیفرنٹ دیپارٹمنٹ ہیں جس نے پی ایس دیپارٹمنٹ ہے آئی ٹی دیپارٹمنٹ ہے آر ان ڈی دیپارٹمنٹ ہے دیرز سیکٹری آرلیل دیپارٹمنٹ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہر سیکٹری کمیٹیز فارم ہوتی ہیں ہر سال یہاں پہ ہر سیکٹر سے ریلیٹڈ کمیٹیز فارم ہوتی ہیں اور پھر وہ سیکٹریز ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کی ریکمینڈیشن پوٹ فارورڈ کرتے ہیں تو یہ جو سیکٹریٹ ہے that is run governed by the سیکٹری جنرل of the organization he is in the office no matter disregarding disregarding the elections جو سیکٹری جنرل ہے he remains in the office اور سیکٹری جنرل کو سپورٹ کرنا ملے کون کون سے offices ہیں چیمبر میں جی چیمبر اب ہر چیمبر کی اپنی اپنی segregations ہیں یعنی کہ لہور چیمبر being the premier چیمبر جو offices لہور چیمبر یا جو secretariat لہور چیمبر میں formed ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر چیمبر میں وہ same secretariat کا level ہو اب اس طرح ہمارے پاس ایک R&D کا الیدہ department ہے IT کا الیدہ department ہے export کا we have just established الیدہ department ہے membership کا الیدہ department event management کا ایک الیدہ department ہے اس طرح ہی different departments ہیں جو deal کرتے ہیں total دس سے زیادہ departments ہیں اور پھر اس کے اندر ان کے specific جو ان کے related ہمارے employees ہیں جو آگے پھر سارے sector کو لے کے چلتے ہیں ساتھ بلکل ٹھیک بہت آپ نے اچھے طریقے سے بتایا ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھے ہیں آپ نے اپنے تعرف میں تذکرہ کیا کسی ینگ انٹرپنیور کمیٹی کا میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا بلکہ میں نہیں جاننا چاہوں گا ہمارے جو یوت ہے وہ جاننا چاہے گی تو تھوڑا اس کے بارے میں تو بتائیے وہ کیا ہے اور آپ اس کے چیئرمن ہیں تو کیا کرتے ہیں ہمارا لہو چیمبر کا ایک بڑا موٹو ہے ہم اس سلوگن کے ساتھ کام کرتے ہیں جو نئے آنے والے بچے ہیں ہم لہو چیمبر میں ایک انکیوبیشن سینٹر بھی اسٹیبلش کیا ہے آپ نے شارک ٹینک دریکن ڈین کے بارے میں سنو ہوگا اس لیول پہ ہم انکیوبیشن سینٹر ویٹنگ کے ساتھ بنا رہے جو ینگ انٹرپنیورز جو نئے مارکٹ میں انٹرپنیورز آتے ہیں اگر کوئی آئیڈیا لے کے آرہے ان کے پاس ایکسیس ٹو فینانس نہیں ہے ہم ان کو پلیٹفرم پروائیڈ کرتے ہیں جو ایکسیس ٹو ہماری یونیورسٹری کے اندر بلکہ میری ریکمینڈیشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ پریکٹیکل نالج بہت کام ہوتی ہے پریکٹیکل نالج یہ انڈسٹری ایکڈیمیا لنکیج اس کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں ینگ انٹرپنیورز کمیٹی کے پلیٹفارم سے جو نیا فریش گرادز آتے ہیں ہمارے جو ریجسٹر ہوتے ہیں ہم ان کو پورا پلیٹفارم پروائیڈ کرتے ہیں پریکٹیکل نالج ساتھ دیں ان کو انٹرنشپ کے اندر ہیلپ کریں اس کے بعد ان کو بزنس سٹارٹ اپ کرنے میں ان کے لئے آسانی پیدا کریں کسی بھی طرح جو سپورٹ کر سکتے ہیں اور پھر انٹرپنیورشپ جو ایک جس ہمارے گورنمنٹ کا بھی ایک ویجن ہے ہمارے اپنا بھی ایک ویجن ہے انٹرپنیورشپ کو سپریڈ کرنا ہے لوگوں کے اندر انٹرپنیورشپ مائنڈ سیٹ کو ڈیویلپ کرنا ہے اگر ہم نے دنیا کے ساتھ پار پہ آنا ہے تو انٹرپنیورشپ کی ہم نے وہ ڈیویلپ کرنی ہے اس اپنی کمیٹی کے پلات اچھا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی کمیٹی کے رول کے بارے میں بتایا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے خود بھی کاروباری فیملی سے آپ کا تعلق ہے خود بھی آپ نے کاروبار کا پھل چکھا ہے تھوڑا سا بتائیے کہ ہماری یوت کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میرا میسیج بڑا کلیر ہے بھی فیرلیس جو بندہ آپ میں دوبارہ سے وہ اگزیمپل جیک ما بیل گیٹس کی اگزیمپل ہمیشہ سے کوٹ ہوتی رہی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بانجیں سکسیسفل انٹریپنور بننے کے لیے بٹ بی فیرلیس آپ اپنے سٹینڈ کریں محنت کریں دن رات محنت کریں جب آپ ویجن کوئی کر لیتے ہیں انویجن کر لیتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے بہت امپورٹن چیز ہے میرا جو سلوگن ہوتا ہے بی فیرلیس پرسو یور گفتگو کا مجھے امید ہے کہ جو آپ نے گفتگو کی ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے ینگ سر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی بہت شکریہ ویورچل یوریسٹی پاکستان کی طرف سے تینکیو بہت مچ تینکیو دیر لیرنرز پوٹینچل انٹپ نیوز انٹپ نیوز ان ایکشن اس وقت میرے ساتھ ہیں فرکان منیر اور ڈیلیکیشن ڈیپارٹمنٹ جو لاہور چیمبر کومیرس انڈیسٹری میں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں فرکان تینکیو ویوری مچ جو جو سب سے پہرے بتائیں کہ لہور چیمبر کومیرس انڈیسٹری میں کتنے دپارٹمنٹ جو ہم کام کر رہے ہیں فنکشن کر رہے ہیں لہور چیمبر کومیرس میں دس سے زیادہ دپارٹمنٹ جو کام کر رہے ہیں جس میں ہمارا میمبرشپ دپارٹمنٹ ہے ڈیلیگیشن دپارٹمنٹ ہے رس ریسرچ ڈیویلپمنٹ دپارٹمنٹ ہے اس کا بڑا پرائمری رول ہے اور اس میں ہمارا جو ہے وہ ایک انفرمیشن دپارٹمنٹ ہے اس میں میڈیا دپارٹمنٹ ہے اس کے پاتھ ایک ایویلپمنٹ دپارٹمنٹ ہے اور اس طرح سے دیفرنٹ پھر ہم نے سٹیننگ کمیٹی ایک سیکشن ہے جس دیفرنٹ کمیٹی جس میں کام کرتی ہے اور سارا سیکرٹری جو رول ہے وہ پلے کر ٹھیک ہوگی اور فرکان ایک اور سوال ہوگی کہ میں دیکھا آپ کی website پہ ایک section women entrepreneurs کا بھی ہے تو وہ بھی یہاں پہ بنایا ہو جو particularly women entrepreneurs کے لئے کام کرتے ہیں چیلیں ٹھیک ہوگی اچھا فرکان سو ease of doing business اور lahout chamber نے کس طرح جسے کہتے ہیں آسانی پہلا کی تین چار سال پہلے جو ease of doing business پہ کام ہے پاکستان میں پہلی دفعہ وہ lahout chamber نے start کیا اور under the leadership of Mr. Almas Heather ہیدھر ہماری research team نے اس میں گام کیا اور last year can see ہم 28 جو اس میں رینک سے وہ پہ اس میں گئے ہیں اور 136 سے 108 اس میں رینکنگ پہ چلے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی جیمی ایک بہت اچیویم منٹ of lahout chamber of commerce industry ٹھیک ہو گیا فرکان thank you very much for joining us اور اس کے علاوہ ہم رکھتے ہیں کہ next time بھی جب بھی ہم law of commerce industry میں آئیں گے ہم آپ کے لئے مزید نئی information لے کر آئیں گے thank you for joining us